سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا آج فورس لیکچر ہے سورہ یاسین اور سورہ یاسین جہاں آپ سے آج موضوع ہے وہ آیت نمبر چوبیس تیس جس کے میں ہمارا تیس سو بارا شروع ہوا تھا ہماری اللہ عبدالعظی فتر علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہم اپنے آج کے ساتھ آغاز کرتے ہیں تو اللہ وحد والاشریک نے یہاں پر ذکر کیا تھا ایک شخص کا جو آپ کو معلوم ہے کہ بستی کے کنارے سے وجہ آمین اقس المدینہ تی راجل یاسا اولیاء قوم التابع المرسلین کہ وہ آدمی بستیق سے کنارے سے دورتا ہوا ہے اور اپنی قوم کی خیرخواہی وہ اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کی بات مانو جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے نازل بھیجے گئے ہیں اور ان کو بھیجنے کا مقصد تمہاری ہدایت ہے اور ان کی بات کو سنو تو تم سے عجر بھی نہیں سوال کرتے تم سے عجر نہیں مانگ رہے تو ان کی بات پھر اس نے آگے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کرو جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر میں ان کی عبادت کرنا شروع کر دوں کہ اللہ تعالی کے سامنے جن کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی نہ وہ مجھے بچا سکیں گے یہ پتھر کے دیوتا یہ مورتیاں یہ یہ تو خود اپنی پروٹیکشن کے لیے انسانوں کی مرتاج ہیں یہ بات تمام سٹویونٹ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی پتھر کی مورتیاں ہیں یہ ان کی پروٹیکشن اگر انسان نہ کرے تو ان کا کائنات میں موجود نہیں رہ سکتا یہ جو خود پروٹیکشن کا محتاج ہے وہ کس طرح دوسرے کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور پروٹیکشن تو وہی کر سکتا ہے جو خائنات کا خالق مالک اور رازق ہے جو سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ جو بلند ہے اور الیہی یرفہو جو عملے صالح ہے والعمل صالح یرفہو کہ عملے صالح جو بلند ہوتا ہے وہی آپ کو بچا سکتا ہے وہی آپ کو پار لگا سکتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی چیز کو کسی کس پرد کر دیے جائے اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی اگر اندھے آدمی کو جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہو اس کو جہاز کا پائلٹ یا گاڑی کا ڈرائیور بلا دیا جائے کیا خیال ہے کیا بنے گا جی ایکسیڈنٹ ہوگا جی خود بھی مارا جائے گا دوسرے بھی مارے جائیں گے جس طرح قرآن بھی فرمائے نا یعنی کہ وہ آگ جس کا ایندن لوگ اور پتھر ہوں گے تو اس میں مفصلی نے سراحت کیا ہے کہ وہ پتھر وہی ہوں گے جن کو یہ پوجا کرتے تھے جس کو مشکل کشا سمجھ کے پوجا کرتے تھے جب وہ بھی ان کے ساتھ ہی پتھر کی شکل میں ڈال دیا جائے گا جہنم میں تو ان کی حسرت کی ہاتھ نہیں رہے گی کہ اس کو پوچھتے تھے یہ بھی جال رہا ہے سڑ رہا ہے اور میں بھی اس کے اندر جال رہا ہوں ساغر ہی بہت بڑی حسرت ہوگی جو کہ آمد کے وردی نگاتر نے دیان کی ہے تو فرمایا یہ آیت آپ نے یہاں تک پڑی تے گھر ہی میں ایسے کام کروں تو پھر تو میرے گمرائی میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے کیا ہے انہی آمن بھی رب بھی کم بے شک میں ایمان لاتا ہوں بھی رب بھی کم یہ نہیں فرمایا بھی رب بھی آپ بنے رب کیونکہ رب تو پیرا آپ کا عیسائیوں کا یہودیوں کا مجوسیوں کا سکھوں کا سب کا کون ہے کون ان کو پالنے والا ہے کون ان کو بڑا کرنے والا ہے کون ہے الحمدللہ رب العالمین کون ہے جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ میں تو ایمان لاتا ہے تمہارے رب پر اور اس پر انہیں سراحت کر دی ہے کہ بتا دی ہے کہ میرا نہیں تمہارا رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے پس معون تو تم میری بات کو غور سے سنوی اچھا اس میں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے درجات کی یہاں پر بات ہوئی ہے ایمان کے آپ کو پتہ ہے یہ بلانترین درجہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کا برملہ اعلان کر دے چونکہ آپ کو پتہ ہے انسان اگر کاج کارٹ کے لحاظ سے کلر کے لحاظ سے جنس کے لحاظ سے مختلف ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایمانی درجات کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں یہ درست ہے شیخ صاحب کوئی ایمان کے اعلیٰ درجہ پر ہوتا ہے کوئی ایمان کے درمیانی درجہ پر ہوتا ہے کوئی ایمان کے ذہین درجہ پر ہوتا ہے یہاں تاکہ قرآن جی نے صراحات کی ہوئے کہ بعض اوقات حکرت عملی ایسی ہوتی ہے یا حالات ایسی ہوتے کہ آدمی کو اپنا ایمان چھپانا پڑتا ہے اس صراح کو پتہ ہے سورہ مومن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہ راجل من آل فیرون آل فیرون کے اندر سے ایک ایسا شخص بھی تھا یک تم ایمان ہو جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ایمان کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہیں ایک لفظ بولا ہے سہولتکار کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایمان اس لئے چھپایا ہوا تھا کہ ہم میں اپنا ایمان چھپا کر ایمان والے نبی اس کا ساتھ دے سکوں تو اس نے پھر آگر کہا تھا اتاک تلون راجل و نئی اکول ربی اللہ یہ تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے حالانکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو فرق کیا ہے کہ اللہ کو مانتے ضرور ہیں مگر اللہ کے ساتھ دوسرے لوگ کو شریک بناتے ہیں تو یہ ایمان کی آلہ ترین یہاں پر صفت بیان ہو رہی ہے کہ اس شخص نے اپنے ایمان کا برملہ اظہار کیا ہوا یاد رکھئے حکمتیں عملی کے تحت بعض چیزوں کی گنجائش شریعت میں موجود ہے لیکن آپ کو بتا ہے جو گنجائش ہوتی ہے وہ حصول ہی بنتی ہاں جی سمجھ آگی جی آپ کو بات دیکھیں میں ایسی مثال دے جیسے ایک پردہ دار خاتون ہے ہر مسلمان خاتون کو فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں ڈھام پر رکھے اب جائش کا اب نکلتی ہے کہ بعض اوقات اللہ نہ کرے کسی عورت کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بے پردہ ہو جاتی ہے پھر اس کو بے پردگی کے حالت کے اندر داکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے ڈاکٹر اس کا سطر دیکھ لیتا ہے اس کو علاج کر لیتا ہے تو یہ گنجائش موجود ہے زندگی بچانے کے لیے مگر اس کو کیا کہہ سکتے اصول بنایا جا سکتا ہے نہیں جی اصول نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ آدمی اس اصول کو لے کر اپنا پردہ ہی ترک کر دے صحت کی حالت کے اندر ہی بالکل ایسے ہی اب یہاں مارا اصول کیا ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہکنے حمدی کے تحت بعض چیزیں رواہ ہو جاتی ہیں جائز اور درست ہوتی جس طرح سورہ ہے انفعال میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو پتہ ساتھ بڑے جو گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کی اس میں تو ایک ہے میدان جنگ سے فرار کرنا اس میں اللہ طرح فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص متحرفن لیکی تعلیم اور متحیزن علا فیہ دے اگر کوئی آدمی جنگی حکمت عملی کے طور پر پیچھے ہٹتا ہے یہ ایک طرف ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا اسلام کو فائدہ ہوگا تو اس کی اجازت ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کیا نا کہ جو آپ کو پتہ ایمان کے تین درجے بیان کی ہیں من راہ منکم منکرن فلی گئی روبیہ دی جو آدمی کسی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے فائل لم یستے فابی لسانی ایسا نہ کر سکے تو زبان سے اور فائل لم یستے فابی قلبی ایسا نہ کر سکے تو اپنے قلب سے اس کو برا سمجھے تو یہ اس سے درارت کرتی ہے کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں کسی کا ایمان زیادہ ہے کسی کا کام ہے کسی کا درمیان ہے اور اسی پر یہ اللہ تعالی آپ کو درجات دے گا قیامت وردین بعض لوگ ایمان کے آلہ ترین درجے کی وجہ سے وہ ستر ہزار میں شامل ہو جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے اس آدمی نے کہا کہ میری بات سنو اب فاسمہ ہونی کے بعد کلام محضوف ہے کلام محضوف کی مثال کسی کو علم ہو کلام محفوظ محضوف کیا ہوتا ہے کلام محضوف کسے کہتے ہیں کلام محضوف سے مراد یہ ہے کہ وہ بات جو بتوین دی لائن کی جاری ہے لیکن لکھی بھی نہیں ہے ہاں بالکل شاوہ جزاکم اللہ جس طرح آپ اشارہ کرتے ہیں پانی کسی اپنے بیٹے سے کرتے ہیں پانی تو آپ پورا لفظ کہا ہے کہ مجھے پانی لا دو آپ مجھے کو سکپ کر دیتے ہیں لا اور دو کو سکپ کر دیتے ہیں کہ سمجھدار ہے وہ سمجھ جائے گا کہ پانی تو مطلب ہی میں نے پینا ہے یہاں پر بھی کلام محضوف ہے وہ یہ ہے کہ فاسمہ ہونی کے بعد واضح ہو رہا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا کیونکہ سعادی اللہ فرماتا ہے کیلہ دفنیل جنتا اس سے کہہ دیا جا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اگر آپ اس کو مزید قرآن جی سے تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ضروری ہے کہ آپ پہلے سورہ بکرہ پڑھ لیں اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے یہ بازیر میں رکھ لیں شعور نہ ہونا کا مطلب ہے کہ شہادہ کی زندگی کیسی ہے کس طرح کی ہے اس کا شعور ہمیں نہیں ہو سکتا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ زندگی دنیاوی زندگی تو نہیں ہے کیونکہ دنیاوی زندگی کا شعور تو ہارا آدمی کو موجود ہے جو آدمی زندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں شعور رکھتے ہیں وہ اس طرح کر رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا سکھ رہا ہوگا اللہ فرماتا ہے ولہ کیلہ تشروع یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چون ہے اور سورہ عالم ران کی آیات ایک سو ون سکسٹی نائن ون سیونٹی اور ون سیونٹی ون اس میں اللہ حرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ لَّذِينَ قُتِلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ عَمْوَاتًا بَلَحْيَعُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور فرمایا فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ لَهُمْ فَضْلِيْ اللہ فرماتا ہے وہ تو خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہوا اس پر بڑا خوش ہیں اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کے درہیں تو یہ وہ زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوا شہید ہو کر تو ساتھ ہی اس کو وہ تمام انعامات ملنا شروع ہو گئے جو سورہ بگرہ کی آیت نمبر ایک سو چوان میں ذکر کیے گئے ہیں اور سورہ عالم ران کی آیت نمبر ایک سو انتر ستر وی کتر میں ذکر کیے گئے ہیں دیکھیں وہاں جا کر بھی دنیا اس کی تبدیل ہو چکی ہے لیکن وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں جب اللہ نے یہ فرمایا جنت کی نعمتیں دیں تو کیا کہنے گا فالا یا لیتا قومی کاش میری قوم جان لیتی کیا علمونا دیکھیں یہاں پر کیا ہے قوم کی خیرخائی اور آپ کو معلوم ہے کیا قوم کی خیرخائی کرنا یہ اچھا جذبہ ہے یا برا ہے اچھا جذبہ ہے شیخ صاحب اور یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو جمہوری روایت ہمارے اندر آ گئی ہے جمہوری روایت کیا ہوتی ہے کہ جو جہاں لگا وہ لگا رہے تو وہ جمہوری روایت کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے کہ یہ قوم کی خیرخائی کا جذبہ یہ انسانوں میں تو موجود ہے یہ کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھ دی ہے عقل دی ہے فراسط دی ہے ہیوانیت سے اس کو دور رکھا ہے اس کو ہیوان نہیں بنایا اور یہ آپ کو ہیرانی ہوگی کہ یہ ہیوانوں کے اندر بھی موجود ہے اس کی دلیل قرآن امجید سے مل جاتی ہے کسی کے علم میں ہو تو شیخ صاحب جب چونٹیوں نے کہا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہے ہیں بلکل جزاکم اللہ اب چونٹی ایک ہے جو چونٹی جو ہے نا وہ جب باہر نکلی اس نے دیکھا سلمان اپنے لشکر کے ساتھ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اب چونٹی کو پتہ چل گیا ہے کام فراب ہے ہم تو روندی جائیں گی نیچے تو وہ فوراں بھاگی اب کس کے پاس آگی ہے کیا کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جائے کہ تمہیں سلمان اور اس کا لشکر وہ اپنے پاؤں کے نیچے نہ روندے اب یہاں سے اندازہ لگا ساتھ یہ چونٹی جانور ہونے کے باوجود انسیکٹ ہونے کے باوجود دینگنے ونہ ہونے کے باوجود کیا کہہ رہی ہے کاش وہ جو مطلب میں اپنے قوم سے کہہ رہی ہے کہ نکلو اور اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ یہ ایسا نہ ہو کہ سلمان تمہیں نقصان پہنچا آج ان کا لشکر تمہارے پر چڑھائی گا آپ دیکھیں یہاں کتنا بڑا جذبہ ہے قوم کی خیرخائی کا جذبہ یہ انسانوں کے اندر تو موجود ہونا چاہیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کی خیرخائی کریں اس قوم میں ساتھ سے پہلے میں خود ہوں پھر میرے والدین ہیں پھر میرے گھر والے ہیں پھر میرے دوست ہیں آئیزہ قارب ہے پھر میری قوم ہے پھر میرے ملک کے لوگ ہیں اس طرح تمام لوگ لہٰذا یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سرحت کر دی ہے یعنی کہ ایک اشارہ دے دیا ہے کہ جس طرح وہ آدمی اپنی قوم کا خیرخواہ تھا تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ خیرخواہ نہیں ہے بالکل ہے جی حالانکہ قوم کیا کہہ رہی قوم نبی علیہ السلام کو مار رہی ہے قوم نبی علیہ السلام کی تقزیب کر رہی ہے اس کے بعد جو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں وہ قرآن جی کے اندر پڑھنے والی آیت ہیں قد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہی ما عنیتم حریصن علیہی کم بالمومنین روخ الرحیم فرمایا ایمان والوں کے لیے بڑا ہی میرون ہے حریصن علیکم تمہارے بارے میں اس کو یہ لالچ ہے کہ میرا ہر عمتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اسے کہہ دیا جا جنت میں داخل ہو جائے قَالَ يَا لَيْتَا قَوْمِ تو اس نے کہا کاش میری قوم جانتی بِمَا غَفَرَ الْعَلِي رَبِّي کہ اللہ وحدہ اللہ شریک نے مجھے کیوں معاف کیا ہے اللہ وحدہ اللہ غَفَرَ الْعَلِي رَبِّی اس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے قوم کے بعد عقیدے سے محفوظ رکھا اور اس کے بعد سب سے بڑھا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی بِمَا غَفَرَ الْعَلِي رَبِّی اور اب بِمَا کیا ہے سازر ہے وہ اس کے اندر وہی ایمان ایمان کی چمک ایمان کی رمک اور پھر ایمان کا جذبہ ہے جو ایمان کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی نقصان کی بجائے دنیاوی نقصان پر تو ہر آدمی اٹھتا ہے دوڑتا ہے باگتا ہے اور یہ چیز مشترک ہے مسلمان اور غیر مسلم میں کہ جب دنیاوی نقصان ہو رہا ہو تو ہر آدمی انسٹنکٹیولی اٹھتا ہے پھر سمجھ لیں اگر کوئی آدمی کسی کا بچہ گرنے والا ہو یا کسی کا بچہ آگ میں یا گڑے میں گرنے والا ہو تو جبلی طور پر انسٹنکٹیولی ہر آدمی اٹھ کے نہ اور یہاں پر ہے کہ اگر کوئی آدمی جہنم کی آگ میں جل رہا ہو اور جلنے کے قریب ہو اور اس میں گرنے والا ہو تو اس کو بچانا میرے خیال زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے جو اس کے اندر عمومیت ہے اس میں خصوصیت ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نفس کو الہام کر دی ہے اس کو بتا دی ہے اس کے اندر رکھ دی اس کے اندر یہ سیم رکھ دی ہے اس کے اندر اس کو پروگرامنگ کر دی کہ وہ تقوی احتیار کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے لہٰذا آپ کو پتا ہے جب آدمی سردی کے بارے میں تمام لوگوں کا متفقہ عقیدہ ہے دنیاوی کہ سردی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کیوں جی ایسا ہی ہے جی یہ شیخ صاحب اور جیسی سردی آتی جیسی سردی آتی ہے چل ہوتا ہے فریزنگ پوائنٹ تک تو کافر مسلمان سکھ عیسائی سارے لوگ جو ہیں وہ ہیڈرز کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اپنے کمروں کو گرم کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں سابقا ہے مسلمان بھی یہ کرتا ہے تو یہ مسلمان کی خصوصیت تو نہ نہ ہوئی مسلمان کی خصوصیت تو تک بنتی ہے نا کہ مسلمان آخرت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بجانے کی کوئی کچھ کریں اس لیے اس آدمی کی یہ بات میں سمجھ آتی ہے کہ آدمی والا لاخرہتو خیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت خیر بھی ہے وہ آپ کا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو لہٰذا اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی نے کہا نہیں فرمایا کہ تمہیں یہاں پر تمہارے مزدوریاں دے دی جائیں گی آپ کو پتہ ہے مزدوریاں آپ کو کم ملنی ہے دنیا کی نگاہوں نے دیکھا ہوا کہ بڑے بڑے نبیوں کو نعوذ باللہ عذاب کہا گیا ان کو مارا گیا ان کو پیٹا گیا ان کی کمر پر اوجری تک رکھ دی گئی حتیٰ کہ ان کو قتل تک کر دیا گیا ویقتلونن نبیین اور قرآن مجید میں موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نبی قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے اس کے باوجود بھی نبی کامیاب ہیں یا نہیں ہیں آجی نبی کامیاب ہیں کامیاب ہے سر کامیاب ہے کامیاب اصل میں دنیاوی نظر دیکھا جائے نا تو جب کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا ہے تو آدمی جو مادہ پر اصتہ وہ کہتا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ ایسے اس نے بے قبر ہے کہ ایک آخرت بھی ہے ایک جوڑا اللہ تعالی نے منایا ہوا ہے وہ جوڑا ایک پیر ہے ایک پیر امیالہ نے دے دیا ہے ایک ہی ساہ رائٹ دے دیا ہے لیفٹ ابھی رہتا ہے یہ لیفٹ دے دیا ہے تو رائٹ ابھی رہتا ہے پیر کس کو کہتے ہیں دو چیزوں کو دائیں پیر میں جراب پہن لی دوبائے والی رہتی ہے بائیں میں پیر لی دائیں والی رہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ انتہائی اور میں انتہائی مذہبہ فیض جسے کہتے ہیں نا مزہ اپنے لیے بنا لوں گا اگر میں ایک جوڑا پہن لوں اور ایک نہ پہن لوں کیا خیال ہے جی کلاس جی سیر اور اگر آپ کی نظر کی اینک ہے دونوں آنکھیں آپ کی نظر کی ہیں نظر خراب ہے نظر کے اندر آپ نے ایک چشمہ لگوا لیا ایک چشمہ ایک تو گلاس لگا رہنے دوسرے کو حالی چھوڑ دیں آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آئے گا آپ عجیب حسوس کریں گے لوگ بھی عجیب حسوس کریں گے بلکل وہ شخص جو رات کا قائل ہے دن کا قائل ہے وہ شخص جو بیماری کا قائل ہے صحت کا قائل ہے وہ شخص جو اندھیرے کا قائل ہے روشنی کا قائل ہے وہ شخص جو زندہ کا قائل ہے مردے کا قائل ہے تو اس کو مانا پڑے گا جس چیز میں پیرنگ ہو جائے تو قائل ہونا پڑے گا کہ اس کا ایک پیر ہے ہے تو دوسرا بھی آئے گا دوسرا آئے گا تب ہی میں یہاں سے اٹھوں گا جب تک آپ مجھے دوسرا حصہ نہیں دے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جیسے آپ جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ رائٹ لیں ہیں اور لیپٹ چھوڑا ہے لیپٹ لیں ہیں رائٹ چھوڑا ہے آپ دونوں لے کر آتے ہیں اگزیکٹلی اللہ نے فرمایا کہ ایک دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے دنیا تمہیں دے دی گئی ہے دوسرے کا انتظار کرو وہ بھی تمہیں ملنا ہی ملنا ہے اور جس دن وہ دنیا کے بعد آخرت آگئی موسم تبدیل ہو جائے گا جو دنیا کے اندر فائدے دینے والی چیزیں ہیں وہ لپیڑ دی جائیں گی کور کر دی جائیں گی بند کر دی جائیں گی اور نئی چیزیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس کے پاس یہ چیز موجود ہے آخرت کے اندر کامیاب ہے اس کو فرمایا تمہیں تمہارے عجر تمہاری جو مزدوری قیامت دی جائے گی اس پہ دونوں چیزیں موراز ہیں کور کے اندر اللہ سبحانہ وطار انفرادی طور پر انسان کو سارٹیپیٹ دے دے گا اور اس کی نیمتے شروع ہو جائیں گی لیکن آپ کو بتا ہے اگر آپ فس بھی آ جائیں اور آپ کو کال کر دی جائے دنیا کے اندر آپ کے گھر میں کہ آپ فس ہیں آپ کا من تب تک راضی نہیں ہوتا ہے جب تک آپ ڈائیس پہ جا کر اپنا انعام حصول نہ کریں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ پھولی دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اور جب دنیا آپ کو دیکھتی اور آپ فسٹ فلور پر کھڑے ہو کر فسٹ پاڈیم کے فسٹ پر کھڑے ہو کر آپ اپنا انعام حصول کرتے ہیں بتائیے دونوں کے حفیات میں فرق ہے یا نہیں ہے جی فرق ہے شخصہ جی فرق ہے کہ نہیں ہے جی اور دیکھیں آدمی پچاس سو کے سامنے کھڑا ہو کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں عربوں خربوں لوگ کے سامنے جب اللہ سبحانہ وتعالی نائے ہاتھ میں نامہ مال دے گا اور یہ آئے گا اور یہ کہے گا ہاں مکرہ کتاب یہ میرا نامہ مال پڑھ دو یہ دونوں چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں آپ کی قبر کی زندگی اس کے اندر بھی آپ کو سلامتی ہے اور جب قیامت مولدین اللہ فرماتا ہے یہاں پر بھی فرمایا ہے بیماء غفار علی ربی بیماء کیا ہے وہی ایمان بیماء کیا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپ بیماء کیا ہے وہی دین کی خاطر محبت اللہ نے اس کی وجہ سے کیا فرمایا ہے غفار علی ربی میرے رب نے مجھے فرما دیا غفارا کا مطلب ہوتا ہے ڈھاپ لیا میری گناہ ہو کوئی میری لقصوں کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا ڈھاپ لیا وجہ لیا نی اور مجھے بنا دیا من المکرمین اکرام یکرم اسے اسم المفہول ہے اسم المفہول سے مراد ہے مکرم تو اللہ تعالیٰ اکرام کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اکرام یکرم اللہ تعالیٰ مکرم ہے اور انسان مکرم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انتہائی عزت دیتا ہے انتہائی احترام اس پر کرتا ہے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لے اللہ نے فرمایا قرآن جیس میں جگہ جگہ پر یہ آیتیں بہت داری ہے اور آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کیامات والدن ہمیں مکرمین میں سے بنائے جس کو اللہ تعالی نوازے جس کو اللہ تعالی عزت اور احترام دے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی تذکرہ کرے ہمارا تذکرہ جو ہے وہ ایوانوں میں ہو اقتدار کے والا خانوں میں ہو نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہمیں کوشش کرنی جائے ہمارا تذکرہ وہاں ہو جو عرش والا ہے اور اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اے میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میری بات کو مانو میں تمہارے لئے کام کو آسان کر دوں گا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اور آپ کو معلوم ہے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں آدمی اکیلہ تھا اور بعض مقامات ایسے ہیں جو اس نے دوبارہ پھر اکیلے ہو جانا ہے بتائیے وہ کون سا مقام ہے جہاں ہم اکیلے تھے ماں کے پیٹ میں ہاں جی ماں کے پیٹ میں آدمی اکیلہ ہے قبر کی قیفیت ہے فی ظلمات ان سلازین اندھیروں کی تہیں ہیں تین تہیں ذکر کی ہیں قرآن امجید نے کہ تین تہوں کے اندر بچہ پر وشکا رہا ہے اس کے بعد اس نے دنیا میں آتر پھر ایک بار پھر قبر کے اندھیروں میں اتر جانا ہے وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا اللہ طرح نظمت اپنی طرف کیا ہے کہ اللہ ہے جس نے نکالا تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے تم کچھ نہیں جانتے تھے میں کسی گھر پیدا ہوا میری امی کا نام کیا ہے میرے فادر کا نام کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کدھر جا رہا ہوں کدھر آ رہا ہوں کچھ پتہ نہیں فرمایا اللہ نے تمہیں ہتھیار اور اہزار دے دی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کہ اللہ کو پہچاننا ہے تم نے آنکھوں کے دریئے کانوں کے دریئے اور اپنے دل کے دریئے اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ چیز کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے جس مقصد کے لیے منائی گئی ہے یہ ظلم ہے یا نہیں ہے جی بالکل ہمارے پاس ایک فریج موجود ہے جو چیزوں کو تھنڈا کرتی ہے آپ کو فریج کے اندر دیکھیں تو آپ کو خانے نظر آئیں گے اور خانے اوپر نیچے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر شیلس بنی ہوتی ہیں کچھ انڈوں کے لیے کچھ آپ کے روکیوں کے لیے کچھ برف کے لیے کچھ آپ تو بڑے بڑے جدید فریج آگئے ہیں بڑے بڑے لاکور پہ کے فریج آگئے ہیں جس کے اندر ڈبل ڈور ہوتا ہے کچھ بوتھلوں کے لیے انڈے کی شکل کی چیزیں بنی ہوتی ہیں ٹریز بنی ہوتی ہیں کیسے ہے کہ نہیں جی ایسا ہی ہے جی اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی گھر میں فریج لے آئے اور اس کے اندر کتابیں رکھ دیں تو کچھ نہ کچھ تو رکھی جائیں گی کہ نہیں لیکن سار وہ کتابیں رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے نہیں سوال وہی بنت ہے میں رکھی تو جائیں گی رکھ تو بندہ لے گا جی جی رکھی جائیں گی پچاس سال کتابیں آپ رام سے رکھ کے اس کو بند کر دے اور کہیں کتابیں بھی مارچالہ ٹھٹی رہیں گی تو میرا پائدہ ہو جائے گا کچھ کتابیں جو آپ کو بہت عزیز ہیں ان کو آپ اوپر فریج ریٹر میں رکھ دیں جو فریز کرتا ہے ٹھیک ہے اب صاحب ذہر ہے کہ یہ مقصد کے لیے تو فریج نہیں ہے آپ کے کان آپ کی آنکھیں آپ کا بازو یہ سارے کس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو جس نے بنائے ہیں اللہ فرماتا ہے مقرامین میں سے شامل ہونا ہے تو اپنے جسم کے آزا کے بارے میں بوڈی پارٹس کے بارے میں اصل علم حاصل کرو کہ وہ بنائے کس مقصد کے لیے اور یہ تو اللہ کا فضل و قرم ہے جس مقصد کے لیے بنائے گئے اللہ واحد والاشترین نے آپ کو بونس دے دی ہے کہ چلو دنیاوی طور پر بھی تمہیں استعمال کر لو چیزیں وغیرہ دیکھ لیا کرو تمہیں شادی کرنی ہے شادی بھی کر لو بیوی کو بھی دیکھ لو بچوں کو بھی دیکھ لو اور ٹیرے بھی دیکھ لو یہ تو اللہ نے بونس دے دی ہے اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں اپنے رب کی مارفت آسکر کرتے ہیں کہ وہ رب کون ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیری رہنمائی کر دی دو راستوں کی طرف بعض اس نجت نجت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو عام حصے سے ابری ہوئی ہو یعنی کہ تھوڑی سی بلند ہو اس لیے بعض لوگوں نے اسے ماں کا سینہ بھی مراد لیا ہے کہ جیسے ہی آدمی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے اپنی آنکھوں کے ذریعے اور جو اس کو اللہ سے زبان دی ہوئی اس کے ذریعے اپنے ماں کی سینے کے ساتھ چمٹ کر اس فراغ کو حاصل کرتا ہے جو آج پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کہ بچے کے لیے سب سے بہترین فراغ کونسی ہے وہ ماں کا دودھ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ماں کے جسم سے برامت کرواتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس بات دلالت کرتی ہیں کہ مقرم بننے کے لیے اللہ تعالی کی طرف جانے کے لیے اس سے عزت حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر وہ کام پسند کرنے چاہیں جیسے اللہ راضی ہوتا ہے مثلا اللہ اس خاتون سے راضی ہوتا ہے جو اس کے نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور وہ آپ کو پتا ہے قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اللہ اس عورت سے راضی نہیں ہوتا ہے جو اپنا بناو سکار لوگوں کو دکھاتی ہے اب آگر کوئی عورت اس طرح کرے پوری سوسائیٹی اس کو عزت دے گی اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اور یہ مقام اللہ کے پاس اللہ کے ہاں نہ نہ ہو پھر اگلی آیت کے اندر وضاحت ہو جائے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والا دن کونسا یوم التغابن اصل ہار جیت کا دن قیامت کا دن ہے قرآن مجید میں پوری صورت ہے تغابن کے نام سے اٹھائیس میں پارے میں تو تغابن غبن سے ہے آپ دیکھیں گے حران ہوگے وہ معبود باگ جائیں گے وہ معبود بلکہ بعض تو خود جہنم میں جل رہے ہوں گے جس طرح آپ نے سورہ انبیاء میں پڑھا ہے کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابس کے اندر پھر اللہ نے سورہ مارج میں فرمایا فرمایا قیامت کا دن تغابن کا دن ہے اصل ہار جیت کا دن قیامت کا دن ہے پھر قرآن جیت کا دن اللہ فرماتا ہے سورہ متففین میں موسم تبدیل ہو گیا کیا تبدیلی ہے ایک قیامت پر فرمایا ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے اور وہ یہ انسیں گے کہ تمہیں بتایا کرتے تھے کہ اگر وہ دنیا ہے تو یہ بھی دنیا ہے اگر وہ دنیا اللہ نے منائی وہاں پر پھل بنائے وہاں پر پتے بنائے وہاں پر پر آگ بنائے تو یہاں پر جی اس نے منائی تو یہ تمام چیزیں ہمیں اکساتی ہیں اس آدمی کے حوالے سے جس نے اپنے ایمان کا برملہ اظہار کیا کہ ہم اپنے ایمان کی قفیت کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں کہ ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ لیں حالی 33 نمبر لے کے پاس نہیں ہونا بلکہ کوشش کریں کہ سی سے بی پر آنا ہے بی سے اے پر جانا ہے اور اے سے اے پلس پر جانا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے ہاں سی جی پی اے کا تصور ہے چار میں سے اتنا ہونا چاہیے پانچ میں سے اتنا ہونا چاہیے اور اس لیہا سے ماری گریڈنگ ہوتی ہے اصل کام یہاں وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور اخترام دیا قیام صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا اب آگے اس قوم کی تحقید اس قوم کی حیثیت کے بارے میں بیان کیا فرمایا وَمَا حَنْزَ اللَّا عَلَا قَوْمِ اس کی قوم پر یعنی اس آدمی کی قوم پر ہم نے بھی بعد ہی اس کے بعد کوئی آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس قوم کے لئے وہ قوم کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جس طرح آپ جانتے ہیں جب کسی دنیاوی طور پر جب کسی ملک کی حیثیت نہ نہ ہو تو بڑے ملک میں نہ نہ جائے تو اس ملک کا صدر اس سے ملے نہیں آتا بلکہ ایک عام صرف آفسر کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم جا کے اس کو ریسیب دار لو جی ایسا ہے کی نہیں شفارتی طور پر جی ایسا ہے یا شیخ صاحب اور آپ کو جانتے ہیں پچھلی دنوں آپ جانتے ہیں یو ایس اے کا صدر آتا ہے تو وہ پاکستان کو اور طریقے سے پریٹ کرتا ہے انڈیا کو اور طریقے سے پریٹ کرتا اور اپنے ہم جیسوں کو اور طریقے سے پریٹ کرتا ہے بلکہ ایسی اللہ فرماتا ہے یہ قوم جس نے غرور کیا تکبر کیا ایمان نہیں لائی بات نہیں مانی ہم اس کو اتنی حیمیت ہی نہیں دیتے کہ ہم اس کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر اتار دیں فرشتوں کے لشکر کیوں اتاریں گے قوم کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے فرشتوں کے لشکر اتارے جائیں اور یہاں پر دوسری دلالت کیا ہے اگر آدمی ایمان والا ہو تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے بدر کے مقام پر بدر کے بارے میں کیا فرمایا قرآن امجید میں کسی کے ذہن میں ہے تو بتائے جو صرف فرشتوں کے لشکروں کے ذریعے مدد کی تھی جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ من الملائکتی مصوہ مینہ کہ فرشتے آئیں گے نشان لگے ہوئے ہو آگے پیچھے آ رہے ہیں اب دیکھیں کس لیے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اتنی بڑی آیات ہے کہ بندہ حرار رہ جاتا ہے اس کے آنسوں نکلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو عزت دی اور ہم کن کو دے رہے وہ قوم جس کے پاس تلواریں نہیں ہیں کوئی سمان نہیں ہے وہ قوم تین سو تیرہ نہتی قوم نکلی وہ نہتی قوم کرنے تھا چونکہ ایمان موجود تھا اور ایمان وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ بات دین میں رکھ لیں میں پھر آپ کو ذرا ریپیٹ کر دوں آپ کے پاس ڈالرز ہیں آپ کے پاس ینز ہیں آپ کے پاس یوروز ہیں لیکن جب آپ ائر بورٹ پر جاتے ہیں تو آپ نے کسی دوسرے ملک جب ٹریول کرنا ہے تو آپ کو وہ ویزا اور پاسپورٹ دکھانا ہے ڈالر نہیں دکھانے لہٰذا ویزا اور پاسپورٹ آپ کے پاس موجود ہے کپڑے آپ کے پٹے ہوئے بھی ہو آپ کے پاس پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو کوئی چیز موجود نہ ہو بتائیے پاسپورٹ اور ویزا موجود ہو آپ کو بورڈنگ کے لیے جہاز کی طرف لے جائے جائے گا یہ نہیں چیز سر لے جائیں گے لے جائیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جو مرضی کپڑے پھٹے ہیں تو اس کے پاس ویزا اور وہ چیز پرمیشن کارڈ موجود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جو پرمیشن کارڈ کے ایمان ایمان والے دیکھیں زمین کے انتر موجود ہیں نبی علیہ السلام ان کی قیادت کر رہے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے تیر تھا تو تلوار نہیں تھی تیر تھا تو اس کا نیزہ کٹا ہوا تھا تلوار تھی تو ویسے زنگ لگا ہوا تھا گوڑے تھے وہ بیچارے بیمار تھے اور اکثر سے آفا کو پتا وہ زن بیمار تھے ان کو نا زرد مفار کی بیماری لگی یہ تین سو تیرہ نکلے اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے کہا چونکہ ایمان ہے تو آسمان سے لشکر آرے فرشتوں کے اللہ ہوا آئے ہیں کہ نہیں پانچ ہزار اللہ نے فرشتے اتارے اور یہ قوم یہ تمرد غرور تکبر میں مبتلا ہے تو اللہ فرشتے اتار نہیں رہا عذاب دینے کے لیے میں نے اتار رہا ضرورت نہیں ہے یہ تو خضول قسم کی قوم ہے اس کی میرے آپ کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہے کیا واضح ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کی حیثیت ہے تقوہ اور پریزگاری کی ہمیں چاہئے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے کہا فرماتا ہے اے نبی علیہ الصلاة والسلام ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اصاب سفہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں آپ نے ان کا ساتھی بننا ہے اور ان لوگوں کی طرح بڑھ کر نہیں دیکھنا جو اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کا معاملہ حال سے گزرا ہوتا فرمائے ہم نے اس پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نہیں ہوتارے وہ معاقل نہ منزلی نہ ہم اس کو نازل کرنے والے تھے تمام مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ قوم کی تحقیل ان کے ظلیل ہونے اور اللہ کے ہون کی ویلیو نہ ہونے کروشا رہا ہے فرمائے ان کا آنت کیا تھی ایک چیز تھی پرشتے نے ایک ہلکی سی آواز نکالی فائزہ ہم فامدوں تو وہ بجھ کر رہ گئے آپ جانتے ہیں جیسے آگ بجھ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ بجھ جاتی ہے تو اس کا شولہ ختم ہو جاتا ہے بیچے سلک کی رہتی ہے وہ اور پھر وہ جو راک بن جاتے ہیں کوئلے بلکل ایسی نے فرمایا اچانک فائزہ خجائیہ ہے اچانک ہی جیسے آواز آئی تو سب کے دل پھٹ گئے فائزہ ہم فامدوں بجھ کر رہ گئے بجھ کر ختم ہو گی جندگی ان کی اور وہ سارا ایش ورام ان کا ختم ہو کر رہ گیا اور یہ آپ آج بھی اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا تصور نہیں بلکہ اس کو حقیقت سے دیکھ سکتے ہیں فلڈز کیا ہیں ارچ کوئیکس کیا ہیں بتا سکتے ہیں یہ فلڈ کیا کرتا ہے اور یہ زلزلہ کیا کرتا ہے کتنی دیر لگاتا ہے جی کلاس سر سیکنڈز لگتے ہیں تباہی کے اندر میں تو کہتا ہے جب زلزلہ آتا اللہ نے گھر تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا میرا تو خیال ہے بطب ایسے ونک آف آئی ہوتی ہے تباہی پھیل جاتی ہے اور عمارت جس کو آپ نے دس سالوں میں بنایا تھا وہ ایک لمحے کے اندر راہ کا ڈیر بن جاتی ہے یہ اس سے انشارہ کرتا ہے جس سے اللہ نے فرمایا نے قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا اللہ قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے عذاب لے ہے تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما جب وہ آئے گا اللہ نہ کرے تو کیا ہو جائے گا بجھ کے رہ جاؤ گی تمہاری ٹیکنالوجی تمہارے ذرا کام نہیں آئے گی کچھ پتا نہیں چلے گا جس طرح آج آپ کو پتا ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کے سرزلے کو آج تک انٹیسپیٹ نہیں کر سکیں کہ یہ فلان دن آئے گا تو آلی پیدا نہیں ہوتا وہ جانا کہتا ہے ختم ہو جاتی کاری فرمایا حسرتاً حسرت ہے ان بندوں پر آلیفی رام یہاں پر اہد کا ہے مطلب ایسے بندے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی یہ حسرت کیا ہے یہ مرتے ہوئے بھی ہوگی قیامت والے دن بھی ہوگی اللہ اکبر کوئی کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا ہے کوئی کہے گا کاش میں بس پرانے جیسے پر نو تسو بار بھی مولار فرمایا میں زمین کے ساتھ زمین ہی بن جاؤں تو فرمایا ما یاتیم رسول ان کے پاس جو بھی رسول آیا اللہ کامی بھی یا سعظیم اس کے ذاتھ وضاحت کرتے رہے ہیں یہ آج کا سمک جی جی بولے بولے صحیحتن کی وضاحت کر دیں پلیز جی اب صحیحتن واحدہ فرمایا یہ ایک جس صحیح کہتے ہیں زور کے نا ایک ایکسپلوجن کو ایکسپلوجن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے اگر ماشاءاللہ پڑھی ہوگی آپ کو پتا ہے ساؤنڈ ہوتی ہے اب ساؤنڈ کی نا ایک ڈیسیبلز ہوتے ہیں ٹونٹی تو ٹونٹی تھاؤزن جب وہ اسے بڑھ جاتے ہیں تو انسانی دل کے لیے اور انسانی کان کے لیے یوں نقصان دے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ بڑھ جائیں تو انسان کی ڈیسٹ ہو جاتی ہے کیسے ہے کہ نہیں جی سن وہ وہ اتنی بڑی چیز اتنی عجیب سی آواز ہے کہ اس سے دل پھٹ گئے اور جب دل پھٹ گئے تو آپ کو اس کو کہتا ہے سرڈن ڈیتھ سرڈن ڈیتھ سے کیا مراد ہے کہ فوراں ایک کلوٹنگ ہوئی اور آدمی پارگ ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہی پر بچ کے رہ گیا یعنی کہ یہ ایک ایکسپلوجن کہہ سکتے ہیں صحیحتن ایک کماکہ کہہ سکتے ہیں ایک آواز کہہ سکتے ہیں جس سے وہ بچ کر رہ گئے اور یہ حسرت ہے ان لوگوں کی کہ قیامت والے دن یہ حسرت کریں گے کاش ہمیں دوبارہ وقت دیا جائے اور ہم دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کے لئے ٹھیک ہے جگہ سوال نہیں تو جزاکم اللہ خیر یہ لیکچر آپ کا بھی اپلوڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر بلکات ہوگی نیکچ ویک السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ